اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے تو دیئر سٹوڈنٹس آج کس نیو ویڈیو میں ہم نیشنال یونیورسٹی ویمیٹیکل سینسز نمز کے ادمیشن کی مکمل معلومات پروائیڈ کریں گے کہ اس وقت نمز میں کون کون سے پورا ہمیں ادمیشن آفر کروائے جا رہے ہیں جن کے بھی ادمیشن آفر مانے ان کا فی سرکچر کیا ہے ان کا الیجیبیلٹی کریٹیر ہے کیا ہے ان کا انٹریسٹ کیسے ہوگا اور کس لیٹ کو ہوگا اس میں اپلائی کرنے کی لاس لیٹ اور اپلائی کا مکمل پروسس اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم نیشنال یونیورسٹی اور میڈیکل سینسزی بات کریں تو یہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جو کہ پاکستان میں واقع ہے اور اس کے مختلف کیمپسز ہیں جس میں ایمی بی ایس بی ڈی ایس اور مختلف انڈرگریجوئیٹ ڈگری پرگرم آفر کروایا جاتے ہیں اس میں پوسٹ کریجوئیٹ ڈگری پرگرم بھی آفر کروایا جاتے ہیں لیکن ہم ابھی صرف انڈرگریجوئیٹ ڈگری پرگرم کی بات کریں گے اگر ہم ان کی ویب سائٹ اوپن کریں تو www.nums.edu.pk کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ان کی تمام معلومات ملے گی جس میں انڈرگریجوئیٹ ایمیشن شیڈول وہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے بعد ان کا ایمیشن پورٹل بھی آفرن ہے mbps bds کے ایمیشن کی مکمل معلومات دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جس میں فاسٹ یر فار مرد لیچ فار فاسٹ یر mbps آپ ان کی مکمل معلومات دیکھ سکتے ہیں پوسٹ کریجوئیٹ ایمیشن بھی آفرن ہے آپ ان کی یہ معلومات بھی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم undergraduate degree program کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے admission کی اوپر click کرنے ہیں تو اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو ایسے surface نظر لائے گا جس میں admission اوپر undergraduate degree program اگر آپ نے undergraduate degree program کی معلومات لینے تو یہاں پہ click care کریں گے اور یہاں پہ اگر certificate in health professional education کی بات کریں تو ان کے بھی admission ابھی open ہے اور first year mbbs and bds session کے admission بھی open ہے آپ ان کی معلومات یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم undergraduate degree program کی بات کریں تو ان میں مختلف program آف کروے جا رہے ہیں جن کے ابھی admission اوپرن ہے اگر ہم department of allied health census کی بات کریں تو اس میں cardiac perfume bs mlt medical lab technology bs mit یعنی medical imaging technology کے admission اوپرن ہے اگر ہم ان کے eligibility criteria کی بات کریں تو minimum 50% marks in fse per medical یا fse mlt یا fse mit diploma میں ہونا لازمی ہے یعنی جس میں وہ student supply کر سکتے ہیں جن کے fse per medical 50% marks ہیں اور ان کے institute کی list بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ important knowledge کھو ہے کہ student having fse mlt can apply only in mlt and having fse mit diploma can apply only in bs mit یعنی وہ student جنہوں نے mlt کا diploma کیا ہوئے تو وہ صرف bs mlt میں ہی apply کریں گے اور bs cardiac perfume یا bs mit me apply نہیں کر سکتے لیکن وہ student جنہوں نے fse per medical کی ہوئی ہے وہ ان تمام program میں apply کر سکتے ہیں اگر ہم bs nutrition and diet کی بات کریں تو اس میں minimum 50% marks ہونا لازمی ہے آپ کے fse میں اور biological sciences کی بات کریں تو اس میں bs microbiology bs biotechnology bs molecular biology and genetics care mission open ہے جن کے eligibility criteria میں آپ کے fse میں 50% marks ہونا لازمی ہے جبکہ public health psychology اور sociology میں bs public health bs psychology bs sociology کے admission open ہے جن کے eligibility criteria کے میں آپ کے fse میں secondary ہیں یا آپ کے 50% marks ہونا لازمی ہے اگر ہم schedule for admission کی بات کریں تو ان کی online registration 13 december 2023 سے start ہے ویڈنیس ڈے سے ان کی registration start ہو جائے گی اور اس میں apply کرنے کی last日 انہوں 30 december 2023 ہے with normal fee 4000 پہ کے ساتھ اگر آپ late fee کے ساتھ apply کریں گے تو پانچ جنوری 24 شام چار بھی دکھ اپلائی کر سکتے ہیں وہ under graduate ڈگری پروگرام کا جو نمز کا ٹیسٹ ہوگا وہ 15 جنوری دوہزار 24 کنٹ کیا جائے گا وہ ان کی پہلی میڈلیس 26 جنوری دوہزار 24 کو لگائی جائے گی اور ان کی کلاسیز کا آگاز انیس فیب دوہزار 24 سے کیا جائے گا اگر ہم apply کرنے کی process کی بات کریں تو یہاں پہ ان کا مکمل procedure دیا ہویا ہے جس میں لکھا ہوا کہ application farm shall be filled online آپ online ہی apply کریں گے اور ان کے پانچ سٹیپ میں جس میں پہلی میں پہلے سٹیپ میں profile information یعنی آپ کی basic information پروگرام سیلٹ کریں گے دوسری سٹیپ میں تیسے سٹیپ میں test information سب کے چھوٹے سٹیپ میں application processing fee چلا آپ اس کو ڈاؤلڈ کریں گے اس کو pay کریں گے pay کرنے کے بعد آپ اس کی کاف یہاں پہ upload اور submit کروانی ہوگی candidates are required to scan and attach following mandatory documents with online application farm جس میں passport size photograph candidate cnice یا bay farm father یا guardian cnice سے لکھا ہوا ہے آپ نے یہ تمام document attach کروانے ہیں اور یہ تمام document attested ہونا بھی لازمی ہے جس میں MDCAD numbs held on 3 سپتمبر 2023 where applicable numbs interested result card PMDC MDCAD یا higher second school certificate or secondary school certificate کا ہونا لازمی ہے after successful completion of step 1 collect the save personal record and next step better ان کی مکمل معلومات دی ہوئی ہے کہ آپ apply کیسے کرنا ہے آپ نے ان کی 4000 processing fee آپ نے habib bank میں submit کروانی ہے habib bank limited میں ان کی account number میں submit کروانی ہے تو یہاں پہ ان کی مکمل معلومات دی ہوئی ہے اگر آپ نے online apply کرنا ہے تو یہاں پہ click کریں گے اور اگر آپ نے ان کا fee voucher مطلب fee structure ڈاؤنٹ کرنا ہے تو یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ table of specification بھی دی ہوئی ہے ہر پروگرام کا یہاں پہ مکمل معلومات دی ہوئی ہے تو اگر ہم ان کی fee structure کی بات کریں تو یہاں پہ ان کا fee structure دیا ہوا جس میں under graduate spring admission 2024 جس میں AHS MLT پروگرام کا fee structure میں چلان کوڈ 54000 روپے پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے جبکہ ان کی پہلے semester fee 45700 روپے ہے جبکہ MIT پروگرام کی پہلے semester fee 45700 روپے کارڈیک پروگرام کی 45700 روپے جبکہ human nutrition and diet کی total fee ایک لاکھ 21400 روپے بی ایس مایکرو بیولوجی کی بھی 41400 روپے بی ایس مالیکولر بیولوجی کی ایک لاکھ 41400 روپے اور بائیو ٹکولوجی کی بھی یہاں فیس ہے بی ایس public health کی ایک لاکھ 31000 جبکہ بی ایس psychology ایک لاکھ یارہ ہزار اور بی ایس سوشیالوجی کی 85000 روپے ان کی ڈوشن فیس security fee ڈیشن فی بھی دی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ڈیپلومہ certificate in health professional education ڈیپلومہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی last date 15122 23 ہے جبکہ late fee کے ساتھ 22ndisesembr تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں display of merit late 8 january اور last date of course fee submission 45000 روپے 19 january تک fee submit کروا سکتے ہیں جبkkی late fee آپ 26 january تک ان کی پہلی پرگرام کا آغاز ان کا 6啊 feb سے ہوگا جبکہ end of program 19 اگز 2024 سے کیا جائے گا اپلائی کرنے کا بھی مکمب پروسس دیا ہو آئے اپلیکیشن فیہ تین ہزار رفے جو کہ آپ نے ابھی بینک لیمیٹیر میں سب میٹ کروانی ہے وہ ان کے مکمب معلومات دی ہوئی ہے اپلیکیشن پروسسنگ فیہ و کورس فیہ بھی یہاں پر دیا ہوئے اپلائی آرونٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن فیہاں پر کلک کریں گے تو اگر ہم ان کے ایروٹیزمنٹ کی بعد کریں تو یہاں پہ National University of Medical Sciences اسلام آباد میں Certificate in Health Professional Education جو کہ 8 بیچ ہے اس کا دیوریشن 6 منت ہے 12 کریڑا ہو رہے ہیں جبکہ number of courses 4 ہیں جو کہ 5 سے 6 وی کے درمیان کروائے جائیں گے اگر ہم اس کے eligibility criteria کی بات کریں تو MBBS یا BDS یا BS nursing یا BS allied health sciences کا ہونا لازمی ہے تو اگر ہم یہاں پہ کچھ scholarship کی بات کریں تو یہاں پہ مختلف scholarship بھی پروائید کر رہا جاتے ہیں جس میں hack need based scholarship program بے نظیر undergraduate project جو کہ تیسرا بیچ ہے نمز need based scholarship اور نمز احساس undergraduate scholarship program available ہیں فارس scholarship کے ویریز کے لئے آپ کے دیا کے contact number پہ رابطہ کر سکتے ہیں ان کو email بھی بیچ سکتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ apply کرنے کی process کی بات کریں کہ آپ نے undergraduate degree program کے لئے apply کیسے کرنا ہے تو آپ نے ان کی website open کریں گے apply now پہ click کریں گے تو آپ کو ایسا surface نظر آئے گا جس میں آپ نے recruited CNIC یا pass for enter کر دینا ہے وہ student جن کا account پہلے سے بنا ہوا ہے وہ یہاں پہ اپنا CNIC یا pass for enter کر دیں گے اور یہ capture یہاں پہ enter کریں گے تو وہ login کی button پہ click کریں گے تو ان کا login ہو جائے گا تو یہاں پہ important note لکھو کہ آپ نے apply mobile سے نہیں کرنا بلکہ laptop یا pc سے کرنا ہے اور only desktop mood میں کرنا ہے اگر آپ پہلی بار registration کر رہے ہیں تو first time registration پہ click کریں گے وہ یہاں پہ اپنا سرور اینڈ CNIC وہ جو کہ correct ہو اور یہاں پہ اپنا name جو کہ seconder discourse certificate کے مطابق اپنا email انٹر کریں گے password انٹر کریں گے جو minimum 6 character کا ہو confirm password اور یہاں پہ capture انٹر کر دینا ہے یہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے register پہ click کر دینا ہے تب آپ کا account create ہو جائے گا account create ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ سے student CNIC سے اپنے CNIC سے password انٹر کر کے login پہ click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی personal information آپ نے پرگرام سلیٹ کرنا ہے education information نامز کے انٹرس کی لٹیل دینی ہے اور آپ نے fee voucher download کرنا ہے اس کو download کرنے کے بعد اس کو آپ bank میں pay کریں گے اس کے copy پھر یہاں پہ upload کریں گے اور آپ کا apply ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یور question ہو تب ہم سے comment session میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی